آپ سبی ویورز کو اسلامی گروہ کا سلام حضرت عویس رضی اللہ عنہوں کے واسطے سے حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد نقل کیا ہے کہ تمہارے افضل ترین ایام میں سے جمعہ کا دن ہے اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن میں ان کی وفات ہوئی اسی دن میں پہلا سور اور اسی دن میں دوسرا سور ہوگا یعنی اس دن میں مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہوں کی حدیث سے بھی حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے اوپر ہر جمعے کے دن کسرت سے درود شریف بھیجا کرو اس لیے کہ میری امت کا درود ہر جمعے کو پیش کیا جاتا ہے جو شخص میرے اوپر درود پڑھنے میں سب سے زیادہ ہوگا وہ مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوگا حضرت ابو مسور انساری رضی اللہ عنہوں کی حدیث سے بھی حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جمعے کے دن میرے اوپر قسرت سے درود بھیجا کرو وہ اس لیے کہ جو شخص بھی جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر فوراں پیش ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں سے بھی حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میرے اوپر روشن رات یعنی جمعے کی رات اور روشن دن یعنی جمعے کے دن میں قسرت سے درود بھیجا کرو وہ اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے تو میں تمہارے نے دعا اور استغفار کرتا ہوں اس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہوں حضرت حسن بسرہ رحمت اللہ علیہ حضرت خالد بن معاذ وغیرہ نے حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر قسرت سے درود بھیجا کرو شریف ہوا برکت والا عمل ہے اور فضل افضل ترین عمال میں سے ایک ہے اور دین و دنیا دونوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے اور اس کے علاوہ وہ بہت سے سواب جو سمجھدار کی نہیں اس میں رقبت پیدا کرنے والے ہیں ایسا سمجھدار جو عمال کے زخیروں کو جمع کرنے پر حرص پر ہو اور بہت بڑا انور ہے اور ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں یہ اولیاء اکرام کا صبح و شام کا مستحق معمول رہا ہے بس جہاں تک ہو سکے درود شریف پر جمع رہا کرو اس سے اپنی گمراہی سے نکل آئیں گے اور تیرے عمال صاف سترے ہو جائیں گے تیری امید برائی تیرا قل منور ہو جائے گا اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوگی قیامت کے سخت ترین وحشتناک دن میں امن نصیب ہوگا